بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹی بن کر تیار ہوگی تو چلیے چاول کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں ایک لیٹر ہم دودھ لیں گے دودھ ہمارا بوائل ہونے کے لیے گیس میں چڑھا ہوا ہے سو گرام چینی لیں گے ہم یہاں پہ پچاس گرام سے کم ہم لیں گے چاول پھلاوگا جو بھی چاول ہے آپ کے پاس آپ یوز کر سکتے ہیں اسے میں نے اچھے سے دھو کر 20-25 منٹ تک پھلا دیا تھا اب پھلا کر اس کا دردرہ سا پودر بنا لی ہوں کاجو لیں گے ہم 10 سے 12 بادام لیں گے 10 سے 12 کسمیش ہے ہمارے پاس 10 سے 12 پیس چھوٹی الائچی ہم لیں گے ایک اور لانگ لیں گے ایک چھوٹی الائچی کا پودر ہم لیں گے ایک پینچ تیسپون ہمارے پاس کسٹٹ پودر ہے اسے ہم دودھ میں گھول کر یوز کریں گے اور دیسی گھیج ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیسپون کے قریب تو چلیے ہم اپنی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا دودھ میں بوائل آ چکا ہے ہم اسے اس طرح چلا کر بوائل کریں گے تاکہ ہماری کڑھائی میں جو سائٹ سیڈ میں ملائی ہے کریم ہے وہ سارا دودھ میں ہی رہے سیڈ میں نہ جمیں دودھ ہماری جتنی گاڑی ہوگی اتنی ہماری کھیر جو ہے وہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی دودھ میں ہماری بوائل آ چکی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چاول اسے ہمیں چلانا ہے چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے اسے ہمیں چلاتے ہوئے پکانا ہے اور فلیم ہمارا میڈیم ہے ابھی میڈیم فلیم پر ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے میں اس میں ایک چھوٹے سائز کا تیج پتر ڈالوں گی اور اسے ہم پھر سے چلا چلا کر پکائیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کسٹڈ پاوڈر کسٹڈ پاوڈر کو میں نے دو ٹیبل سپون دودھ میں گھول کر رکھا ہے آہستہ آہستہ ہم اسے ڈالتے جائیں گے اور چلاتے جائیں گے ہمیں چھولنی کو روکنا نہیں ہے اسے ہمیں چلاتے رہنا ہے فلیم ہمارا میڈیم ہے ہم اپنے پین کی سائٹ سے جو ملائی ہٹائیں گے یہ ہمارا ربڑی کا کام کرے گا اس لیے پین کی سائٹ میں جتنے بھی دودھ بیٹھ گئے ہیں سب کو اس طرح کھکھوڑ کے ہٹا دیں یہ ہمارا ربڑی کا کام کرے گا بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا ہمارا کھیر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی لائچی کا پاوڈر اب ہم اس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے چینی یہ دیکھیں ہماری کھیر بلکل گاڑی ہو رہی ہے مکس کریں گے ہم اسے فلیم ہمارا ہائی رہے گا ابھی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹس گارنشنگ کے لیے میں تھوڑی بچا لوں گی ہماری کھیر بن کر ریڈی ہے اب ہم اپنی کھیر کو ادار دیں گے میں ایک کلچھول میں گھی لی ہوں دیسی گھی اس میں میں ڈالوں گی ایک لانگ اور ایک چھوٹی لائچی اب میں فلیم کو کروں گی آف یہ دیکھیں ہماری کھیر کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے فلیم آف ہے ہمارا اب ہم اس کو بگھاریں گے ہم ڈھککن لگا کر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہماری کھیر میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اب ہماری کھیر بلکل بن کر تیار ہے اب ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ میں نے کھیر کو سرف کر لیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو گلشن کھانا کھجانا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ